حضرت براہ بن عاظب سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری کے جنازے کے لئے نکلے جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے تھے یعنی ہم اس طرح سکون سے بیٹھ گئے جیسے ہم بے حیث و حرکت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین قرید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھایا اور فرمایا عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگو دو تین مرتبہ ایسے فرمایا پھر فرمایا کہ مومن بندہ جب دنیا سے قطع تعلقی کر کے عالم آخرت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں وہ اسے اپنے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خونوت ایک خوشبو جو مردے کو لگائی جاتی ہے لاتے ہیں اور تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس بندے کے سرحانے بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مقرت اور رضوان کی طرف نکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح یوں نکل کر بہتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل کر بہتا ہے وہ فرشتے اس کو لیتے ہیں اور اسے ملک الموت کے ہاتھ میں پل بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑتے کہ اسے کپن اور ہنوت میں رکھتے ہیں اور اس روح سے سطح عرض پر پئی جانے والی مشکوں میں سے سب سے زیادہ خوشبودار مشک کی محک اٹھنے لگتی ہے فرشتے اسے لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے تو جواب دیتے ہیں فلاں من فلاں کی روح ہے اسے بہترین نام لے کر پکارتے ہیں پھر اسے آسمان دنیا تک لے کر پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں پس جب اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے تو ہر آسمان پر موجود فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے عزاز میں اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں اور یوں کرتے کرتے ساتھ میں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے عمال نامے کو علی جین میں رکھوا دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو میں نے اسے اسی میں سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹا رہا ہوں اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا پس روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پس دو فرشتے اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر اسے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر اسے پوچھتے ہیں جو شخص تمہاری طرف مبوس ہوا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر وہ اسے پوچھیں گے تیری معرفت کیا ہے تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی تو ایک آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اسے جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کا دروازہ اس کی طرف کھول دو کہ اس کی خوشبودار ہوا اس کی طرف آئے اور تاحد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دو اس کے پاس ایک خوشبودار اور خوش روح شخص ہے گا تو وہ کہے گا ان چیزوں پر خوش ہو جاؤ اور یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے تو وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں پھر وہ کہے گا اے رب قیامت قیم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوڑ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے قطع تعلقی کر کے دار آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو سیاہ چہروں والے پرستے اسمان سے اترتے ہیں ان کے ساتھ مصور ہوتا ہے یعنی بالوں سے بنا ہوا ایک لباس مراد اس سے کفن ہے تو وہ حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں تو مالک الموت شریف لاتے ہیں اور اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیص نفس اللہ کی نرازگی کی طرف نکل پھر وہ اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے پس وہ اسے یوں کھیتے ہیں جسے لوہے کی کنڈی کو بھیگی اون میں سے کھینچا جائے جس سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ جاتے ہیں جب مالک الموت اسے پکڑتے ہیں تو پرستے اسے ان کے ہاتھ میں پل بھر کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے اور اسے پکڑ کر اس بالوں کے کپڑے میں رکھتے ہیں تو اس سے مردار کی بھوکے بھوکے انہیں لگتے ہیں اسے لے کر چڑھتے ہیں تو پرستوں کے جس کی روح کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بری روح کس کی ہے تو وہ کہتے ہیں فلان بن فلان کی روح ہے اس کا تذکرہ برے نام سے کرتے ہیں یوں چڑھتے چڑھتے اسے آسمان دنیا تک لے چلتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لا تفتہو لہم ابواب السماء ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے داخل نہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس کا آمال نامہ سجین میں لکھ دو اور پھر اس کی روح کو پھینک دیا جائے گا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں تو ہوا نے اسے دور کسی جگہ پر جا پٹخا یعنی اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے دو فریشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے پھر وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا وہ اس سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں مبوس ہوئے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے میرے بندے نے جھوٹ بولا اس کے لئے جہنم کا بچھونا بچھاؤ اور جہنم کی طرف اس کا دروازہ کھول دو کہ جہنم کی تپش اس کی طرف داخل ہو اور اس پر کبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں باہم پیوست ہونے لگیں گی اس کے پاس ایک آدمی آئے گا جو بدرو لباس اور بدبودار ہوگا تو وہ کہے گا اس سے کہ بشارت قبول کر اس چیز کی جو تجھے ناغوار ہے پس یہی تیرا وہ دن ہے جس کا تو اس سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے تو وہ کہے گا تیرا برا عمل ہوں تو یہ کافر شخص پکارے گا اے رب قیامت قیم نہ کیجو اے رب قیامت قیم نہ کیجو موسیقا